اسلام علیکم وآخانہ حکیم عبد الرحمن صابری میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو بدان کے شربت کے فائدے بتائے جائیں گے اور اس میں میں جو آپ کو ایک شربت تیار کر کے دکھاؤں گا اگر وہ آپ اسمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی گرمی ہوگی پہلے نمبر میدے کی گرمی کو ختم کرے گا اس کے بعد جیگر کی گرمی کو ختم کرے گا اور یہ جو چیزیں بدان کے شربت میں ڈالی جائیں گی یہ آپ کے جسم کے لیے بہت ہی اہم چیزیں ہوں گی اس کے اسمال کرنے سے آپ چہرے کو تازگی ملے گی چہرے کی چھائیاں دور ہوں گی اور آپ کا کلر جو ہوگا وہ سفید ہوگا اور یہ جو چیزیں ہوں گی یہ ساری کی ساری نیچرل اور ہربل چیزیں ہیں جن کے اسمال کرنے سے آپ کو صرف اور صرف فائدہ حاصل ہوگا اور یہ جو چیزیں ہیں آج کل کے موسم کے اندر اگر آپ اسے روٹین کے ساتھ اسمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جسم کے اندر جتنی بھی گرمی ہوگی وہ ختم کرے گی اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ کی پیاس کی جو شدت ہوگی اس کو کم کرنے میں اس کا بہت ہی اہم کردار ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہم چار سے پانچ جزیں ڈالیں گے جو آپ کو بتائی جائیں گی اگر آپ بھی اسی طریقے سے ان کا اسمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی گرمی نہیں رہے گی یہ آپ کے جگر کو تھنڈا رکھے گا جگر کی گندگی کو صاف کرے گا میدے کے اندر خوشکی کو ختم کرے گا گرمی کو ختم کرے گا اور آپ کو بھوک جو ہوگی وہ بڑھائے گا اس میں جو آپ نے چیزیں لینی ہے پہلے نمبر پہ آپ نے لینی ہے شربتِ بدام یہ جو آپ کے سامنے پڑا ہوئی ہے خالص ہے بلکل گھر کے اندر تیار کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو بنائی جائے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ بدام کا شربت جو ہے وہ آپ نے گھر کے اندر کیسے تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ چیزیں چار چیزیں ہیں جو ہم نے بھگوئی ہوئی ہیں یہ آپ نے لینی ہے سب سے پہلے نمبر پہ اس کے اندر تخمِ ملنگا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر گوند قطیرہ اس کے بعد چاروں مغز ہیں اس کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے اندر ڈالی گئی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے بدام جو ہوں گے وہ آپ نے رات کو بھگونی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے رات کو بگونی ہیں اور میں ان کی تداد آپ کو بتاؤں گا ان کا آپ نے کتنا کتنا وزن لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ایک کپ پانی کا لینا ہے اس کے اندر تخمے بلنگا کا آدھا چمچ بگو دینا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ہی گوند کتیرہ جو ہوگا وہ بھی بگو دینا ہے اس کے بعد چاروں مغز جو ہوں گے وہ بھی ٹی سپون ہاف لینا ہے آپ نے یہ تینوں چیزیں ایک کپ پانی کے اندر آپ انہیں بگو دیں اور بدام جو وہ چار سے پانچ ادھ لے کے وہ بھی آپ نے پانی کے اندر بگو دیں صبح اٹھ کے خالی پیٹ اس کو آپ دو طریقوں سے اسمال کر سکتے ہیں دونوں طریقوں سے آپ اسمال کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو سب سے پہلے نمبر پیسے آپ پانی کے اندر بھی اسمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سے آپ دودھ کے اندر بھی اسمال کر سکتے ہیں اگر دودھ کے اندر آپ اسمال کریں گے اس سے آپ کے جیگر کو طاقت ملے گی میدے کو طاقت ملے گی اور آپ کا میدہ جو ہوگا وہ تھنڈا رہے گا اور طاقتور رہے گا آپ کو بھوک بڑی اچھے طریقے کے ساتھ لگے گی آپ کے جسم کے اندر میدے کے اندر قسم کی خون کی گرمی نہیں ہونے دے گا اور یہ واحد چیز ہے جو آپ کی جسم کی اور خون کی گرمی کو کنٹرول رکھنے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے اور اگر یہی سیرپ یا شربت یا آپ دودھ کا اسمال کرتے ہیں یہ چاروں چیزوں والا تخمے ملنگا والا گوند کتیرہ چاروں مغز اور بادام ان چاروں چیزوں اگر آپ دودھ کے اندر صبح ایک گلاس کے اندر لے اسے مکس کر کے اسمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک سے دو ماہ متواتری اسمال کرنے سے آپ کے جگر کی جتنی بھی بماریوں ہوں گی وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی ہیپیٹیڈ سی کا مسئلہ نہیں رہے گا نہ کالا نہ پیلا کسی قسم کا کوئی بھی یرکان جو ہوگا وہ آپ کے جگر کے اندر نہیں رہے گا اتنا اچھا یہ چیز ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے فارمولیں ہوتے ہیں اگر آپ ان کا اسمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت بڑی بماریوں سے بچا سکتے ہیں اور ان چیزوں کو آپ زندگی کا ممول بنائیں ان کے اسمال کرنے سے آپ کو صرف اور صرف فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور انہیں آپ لازمی اپنایا کریں اور دوسرے نمبر پر اگر آپ اسے پانی کے اندر اسمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے لئے یہ شربت بادام جو ہے وہ آپ نے لینا ہے ہاتھ اگلاس پانی کے اندر آپ اسے مکس کر لیں اور یہ بزار میں سے بھی آپ کو بادام کا جو شربت ہے وہ مل جاتا ہے اور اگر آپ اسے گار کے اندر تیار کرنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی ہماری اس میں آپ کو بادام کا جو شربت ہے وہ گار کے اندر کیسے تیار کرتے ہیں وہ بتایا جائے گا ہربل طریقے سے یعنی طبق نظریہ کے مطابق آپ شربت بادام کیسے گار کے اندر تیار کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تخمے ملنگا چاروں مغز گوند کتیرہ اور بادام جو ہوں گے وہ مکس کر دیں یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہیں ان کا آپ لازمی اسمال کیا کریں یہ آپ کے بلیڈ پریشر کو ہائی نہیں ہونے دیں گے دل کی دڑکن کو تیز نہیں ہونے دیں گے اور آپ کے وزن کو بھی کم کرنے کے لیے یہ جو تخمے ملنگا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اگر آپ اس کا کنٹینیو اسمال کرتے ہیں تین سے چار ماہ اس کے اندر آپ نبو بھی اسمال کر سکتے ہیں لیمن بھی اسمال کر سکتے ہیں ایک سے دو عدد اگر آپ ان ہی چیزوں کا اسمال کریں گے کنٹینیو جب گرمی ہوتی ہے گرمی کوئی موسم کے اندر تو یہ بہت اچھی چیزیں بن جاتی ہیں جن کے اسمال کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ جو ویڈیو تھی آج کی ہماری یہ بہت ہی اچھی اور لا جواب ویڈیو تھی یہ نہیں کہ آپ اسمال کریں اس نسکے کا اسمال کریں انشاءاللہ آپ کو جگر اور میدے کی جتنی بھی گرمی ہوگی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی آپ کی دل کی درکن تیز نہیں ہوگی آپ کے خون کی گرمی ختم ہو جائے گی اور اس کو آپ صبح خالی پیٹ بھی اسمال کر سکتے ہیں کھانے کے بعد بھی اسمال کر سکتے ہیں اور مزید بہترین اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ